موسیقی تو اس لئے سبھی ڈیجو کو تھوڑی تھوڑی دور پر ہی کھڑا کیا گیا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کون سا ڈیجے آنے والا ہے سارجن ڈیجے جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہم چھوڑے ہیں وہاں پر اتنا زیادہ ٹرافک جام تھا کہ بائک روکنے کی بھی جگہ نہیں تھی تو اس لئے ہم وہاں سے کسی طرح نکل کر آگے کی سائیڈ میں آ گئے ہیں اور آگے بھی ایک اور بڑا ڈیجے ہے ہم نے یہاں پر لوکل سے پائنڈ آؤٹ کیا ہے اور کسانہ ڈیجے بھی آپ کو یہی آگے دیکھنے کو ملے گا دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون سا ڈیجے آتا ہے اور اس کو ہی ہم آپ کو دکھائے گے اگر یہاں پر ڈیجے کا کمپیٹیسن ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی لائف دیکھنے کو ملے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے پولیس والے جنگہ جنگہ جو ہے سیکورٹی کافی لگا رکھی ہے اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم ایک بڑے ڈیجے تک پہنچ گئی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں دو دو جننیٹر جو ہے اس ڈیجے کو آپریٹ کرتے ہیں اور کافی بڑا جو ہے یہ ہے ڈیجے کا سیٹ اپ آپ کو ٹرولے پر دیکھنے کو مل دا ہے اور ارجن ٹیکٹر اس کو کھینچتا ہے تو چلیے دوستو ڈیجے کے پاس میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ہے ڈیجے کون سا ڈیجے ہے دیکھیں ہم جو ہے ڈیجے کے پاس میں آ گئی ہے اور ابھی روڈ کروز کر کر ہم اس کی سائیڈ میں چلنے والے ہیں ابکہ جو ہے گورنمنٹ نے ڈیجوں کے لیے کافی نردیس جاری کیے ہے تاکہ جو ہے ڈیجے کی ہائٹ اور چوڑائی جو ہے وہ ایک جیسی رہے سب اسی بکتوں کو ہر ہر مادی آج ہم آپ کو جو ہے ڈیجے کا کمپیٹیسن دکھائے گے اور میرے بیک سائیڈ میں جو ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چوڑری ڈیجے کھڑا ہویا ہے اور پیچھے جو ہے سارجن ڈیجے آ رہا ہے اور دونوں کا ہو سکے ہیں یہاں پر کمپیٹیسن ہوئے اگر یہاں پر کمپیٹیسن ہوتا ہے تو ہم آپ کو لائل دکھائے گے چلیے سب سے پہلے جو ہے ہم ڈیجے کا جو بھی سائٹ اپ ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیجے جو ہے آپ کو کس طریقے سے فیلال دیکھنے میں لگتا ہے یہ دیجے کے ساتھ میں آپ کو دو دو جنرےٹر دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک جنرےٹر جو ہے لائٹ اوپریٹ کرتا ہے اور ایک جنرےٹر سے یہ ڈیجے کا جو ساؤنڈ ہے اس کو اوپریٹ کرتے ہیں جی ہاں دوستو دو ازار چوبیس کی کعوری آترہ میں چودری ڈیجے نے بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی چھاپ بنا رکھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فیلال جو ہے اس ڈیجے کی سنی ہے تو چلیے دوستو ڈیجے کے پاس میں چلتے ہیں اور پورے جو ہے ڈیجے کا سیٹ اپ آپ کو دکھاتے ہیں اور سب ہی جو ہے ایک ایک چیز پر ڈسکس کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو ہے اس ڈیجے کو کھینچ نکلے اور جنرےٹ ایکٹر لا رکھا ہے اور جنرےٹ ایکٹر کے فرنٹ میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے آٹ آٹ بیس جو ہے لگا رکھی ہے اور بیک سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کولم اور کافی جو ہے لائٹ کا سیٹ اپ لگا رکھا ہے ابھی ہم جو ہے ڈیجے کے ساتھ میں جو گروپ آیا ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے تو سائیڈ میں جو ہے یہاں پر کعوری آترا چل رہی ہے اور بھی ڈیجے بج رہے ہیں آواز اتنی کلیر یہاں پر نئی آ رہی ہے لیکن پھلال جو ہے آپ پورے چودری ڈیجے کے جو ہے پورا سیٹ اپ بھی دیکھ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کے دو ہزار چوبیس کی جو کعوری آترا میں ڈیجے کو لے کر سرکار نے کافی نردیز جاری کیے گئے ہیں ڈیجے کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی رکھنی ہے اور ڈیجے کی جو ہائٹ ہے وہ اتنی رکھنی ہے جتنا سامان انہوں نے اس چوڑائی اور ہائٹ کے حساب سے لگتا ہے اتنا انہوں نے یہاں پر سیٹ اپ کیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک لائٹ جو ہے کافی ہی ساندار ہونے والی ہے ابھی تھوڑی دیر میں جب یہ بجے گا اس کی جو ہے ساؤنڈ بجے گا تو ساؤنڈ کلیارٹی اور لائٹ کی کلیارٹی بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے دیکھنے کو ملے گی دوستو بات کرتے ہیں ان سے اور جو ہے اس ڈی جے کا پورا سیٹ اپ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے انہوں نے ایک بڑے سے ٹرالے پر جو ہے پورے ڈی جے کو سیٹ اپ کیا گیا ہے اور سامان جو بچ گیا ہے ان کو انہوں نے ایک سائیڈ میں جو ہے یہاں پر لگا رکھا ہے کافی سارا جو ہے سامان بچ گیا ہے اور آپ بیک سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو دو جنرنیٹر میرے حساب سے اگر اس کی جنرنیٹر کی وات کی بات کی جائے تو لگ بگ یہ ایک جنرنیٹر پچیس کلو وات کا ہونے والا ہے کافی ہی بڑے بڑے جنرنیٹر آپ کو یہاں پر دو دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم نے ان سے بات کی اور یہاں پر پتہ لگا ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم لاکھ اور پی کا تو اس ڈی جے کو اپریٹ کرنے کے لئے کافڑ یاترہ میں جو ہے ڈی جل پھوک دیتے ہیں بگ ڈیڑھ گھنٹا ویٹ کرنے کے بعد میں جو ہے یہ ڈی جے چل چکا ہے اور پلال جو ہے ہم کافی دوری پر ڈی جے کے کھڑے ہوئے ہیں ابھی ہم نے وہاں کی بھی ویڈیو بنائی وہ آگے اس میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہاں پر ٹریک کافی جاتا جام ہو چکا ہے ایک بار آپ ڈی جے کی بھی آپ نے جو ساؤنڈ سنایا یہ لگ بگ ہم یہاں سے ڈی جے سے سو میٹر کی دوری پر کھڑے ہوئے ہیں اور ٹریک کتنا جادہ جام ہو چکا تھا کہ وہاں سے لنکلنے میں بھی ہمیں دس سے پندرہ منٹ لگ چکی ہے اور ہم نے ڈی جے کے گروپ سے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ اس ڈی جے کے اندر ایک ایک چیز جو ہے لائٹ ہو چائے ساؤنڈ ہو وہ ہے اچھی کوالٹی کا جے کے ساتھ میں آئی گروپ میں سے ایک بندے سے ہم نے بات چیت کی کہ لگ بگ اس کی جو ہے قیمت کتنی ہونے والی ہے تو اس نے بتا کہ اس کی موٹی موٹی اگر ایک قیمت کی بات کرے تو لگ بگ دو کروڑ پلس کی ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پر ایک ایک چیز ہائی کوالٹی کی اور کمپنی کی یوج کی گئی ہے ابھی آپ ساؤنڈ کوالٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں اور لائٹ کے کلیر ٹی وی آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک ایک چیز جو ہے یہاں پر اچھی کمپنی کی یوج کی گئی ہے اس لئے اس ڈی جے کی قیمت لگ بگ دو کروڑ پلس کی ہے جو آپ نے سنائیے کسانہ ڈی جے کا ہے کسانہ ڈی جے کی ویڈیو آپ کو اس چینل پر نیسٹ دیکھنے کو ملے گی ایک ایک چیز کے بارے میں ہم کسانہ ڈی جے کو آپ کو آگے دکھائی گے اور بھئی ٹریپی کتنا زیادہ جام ہو چکا تھا کہ یہاں پر جو ہے پولیس آگئی ہے ٹریپی کو کلیر کرانے کے لئے اور جن لوگوں کی بائیک روڈ کے بیچ میں کھڑی ہے اگر انہوں نہیں اٹھا رہی ہے تو ان کو بر بر کر جو ہے پولیس اپنی چوکی پر لے جا رہی ہے اور جو آنے جانے والے پیدل یاتری ہے کھڑی ہے ان کو آنے جانے میں کافی دکھتیں ہو رہی ہے کافی بڑا آپ کو ڈیجے دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے جو لائٹنگ کی اور ساؤنڈ کلیرٹی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو ابھی سنائی ہے اور دوہزار چوبیس کی کھڑی یاترہ کو دیکھ کر جو ہے پیچھلے جو ہے سارے ریکورڈ ٹوٹ چکے ہیں ایک سے بہتر ایک ڈیجے جو ہے دوہزار چوبیس کی کھڑی یاترہ میں پہنچے ہیں لیکن پولیس نے جو ہے کمپیٹیسن کے لئے سبھی ڈیجے کو منع کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے روڈ ایک دم سے جام ہو جاتا ہے اور جو پیدل کھڑی ہے ان کو جو ہے آنے میں اور جانے میں کافی دکھتیں ہو رہی ہے اس لئے آپ کو دوہزار چوبیس کی کھڑی یاترہ میں سبھی ڈیجے کے روڈ سو ہی دیکھنے کو ملے گے کمپیٹیسن یہاں پر جازہ نہیں ہو رہے ہیں ویڈیو کو جازہ جازہ سیر کرے تاکہ یہ ویڈیو ان بکتہ تک بھی پہنچ جائے جو کسی کارنوہ سردوار نہیں آپ آرہے اس ویڈیو کے مادم سے ویڈ کابڑ یاترہ کو لائیو دیکھ سکے اور ہماری چینل کو سسکرائب کر کر آپ ہمارے ساتھ عوض سے جڑے کیونکہ چینل پر ایسی انفورمیٹی ویڈیو ٹریول سے ریلیٹڈ لگتار ملتی رہتی ہے جس سے آپ اپنی یاترہ کو اچھے سے انجوئی کر سکے بینا کسی پریسانی کے ہر ہر مادے لکھ کر کمنٹ بکس میں اپنی آجری عوض سے لگائی تھانکس واشنگ دا